ہم تو یہ چاہتے ہیں جو انڈیا والے سری لنکا کو تھوڑے مار مار کے ان کے اپنے ہوم گرونڈ سے بھگائیں سار بومرہ نے نہیں کھڑے ہونے دینا بومرہ کا کمبیک ہویا تو ایسا لگا رہا وہ سوئنگیں اپنے ساتھ ہونا ہاتھ میں ڈال کے لائے اتنا بڑا سوئنگ سار اتنا بڑا میرا ہاتھ نہیں جتنا بڑا اس کا سوئنگ ہو رہا انڈیا سرلنکا کو ایسا دھوئے جو چھوڑے نا کسی طرح سے اسے صرف ایکسل میں ڈبوک ڈبوک کے دھوئے میں جاؤ تو صحیح انہوں نے چپیڑے مارنی ہے میں جنمن باز کروں چودہ اکتوبر کو میں چاہ لینے تو شنمن گل جس کو یہ کریٹیسائز کر رہے تھے نا بچہ ایپیل کا بچہ بتائے گا احمد آباد میں ابھی بھی بتایا اس نے شہن کو چار جار چوکے مار رہے ہیں بلکل ایسیا کب تو انڈیا گئی ہے لگتا نہیں ہے انڈیا کا ہے ایسیا کب وان سیڈیڈ میں مانا انڈیا نے روحی شرمہ کولی شمانگیلوں نے اتنا مارنا یہ تسکانہ اور مینڈس مونڈس ہے نا ڈسیلوہ وغیلہ ان کا سارا ڈسیلوہ بھار دینا انہوں نے اتنا مارنا انہوں نے اسلام علیکم علیکم سلام انڈیا اور سیلنکا کا میچ ہونا جائے تو آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم سارا پاکستان آج کل انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے سیلنکا نے ہماری حالت کی ہے جس طرح سے ہم سے وہ میچ لے گئے ہیں دو بال چھے رنس کے باوجود تو ہمارا تو دل ٹوٹ گیا سیدھی سی بات ہے اب ہم صرف یہ چاہیں گے کہ ڈسیلوہ بھار دینا انہوں نے اتنا مارنا انہوں نے اور سار یہ دو ماری ٹیم پریشر لیتیا وہ یہ بنگلہ دیش سیلنکا نیپال افغانستان پاکستان جیسی ٹیموں کو انڈیا کو سمجھتی نہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا ہمارا وہ آور کونفیڈنس تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے مالی تو ٹیم نمبر ون لے چھوٹ کی وجہی ایشیا کپ اپنا یہ چھوٹکی جائیں گے انڈیا میں جاگے انڈیا سے ورڈ کپ جی جیں گے سر انڈیا میں جاؤ تو صحیح انہوں نے چپیڑے مارنی ہیں میں جنمن باز کروں چودہ اکتوبر کو میں چاہ لینے تو شمان گل جس کو یہ کریٹیسائز کار رہے تھے نا بچہ ایپیل کا بچہ بتائے گا احمد آباد میں ابھی بھی بتایا اس نے شہن کو چار جار چوکے مارے ہیں بلکل مانو ہم بس آپ یہی ٹارگٹ ہے ہم نے سر لنکا کسی نہ کسی بڑے ایویٹ میں ہارانا ہے سیریز میں ہم نے نہیں ہارانا ہمیں سیریز نہیں چاہیے ہمیں ایمینٹ چاہیے اور ہمیں ایمینٹ میں پچھاڑنا ہے پھر ہمیں ایسا کون ملے گا مجھے یہ بتائیں کہ جو انڈیا کے سپینرز ہیں اور سری لنکا کے سپینرز ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے مطلب کون زیادہ اچھا پرفرم کرے گا یہ ایسیا کب کے فائنل میں دیکھیں جی یہ تھوڑی سی نا مشکل بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نا شری لنکان بولرز جو ان سے سپیننگ ان کا ڈیپارٹمنٹ ہے نا وہ اچھا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس تین چار سپینرز ہیں جو اچھے ہیں ٹھیک ہے جو کہ انڈیا کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن اس کا بھی توڑ انڈیا کے پاس ہے جو ابھی تک مجھے ایشیا کب میں نظر آیا ہے ٹھیک ہے اس کا توڑ جونسا نا پون کے بیٹنگ لائن اپ جونسا نا وہ اچھے روہیت ویراد گولی تو سر ویراد گولی کو میشا ہے سلام رہا وہ تو چلا ہی بڑھا ہمارے خلاف اس کو تو ہم انڈر اسٹیمنٹ لے نہیں سکتے چاہے ایک دفعہ بولڈ کر کے تو خوش ہو گئے تھے شہین نے وہ بولڈ کیا وہ بھی ہماری گوڈ لگ ہے کہ وہ انسائیڈ ایج ہو گیا اس دن بھی کھڑا جادا تو اس دن بھی سوا تینسو کا پھٹا تھا سر ہے یار آپ کیسی ورڈ گاز بولنگ دوسرے دن جب ہمارا میں شروع ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں جو انڈیا والے سرلنکا کو تھڑے مار مار کے ان کے اپنے ہوم گرونڈ سے بھگائیں اور یہ پھر انہیں پتا چلے جو ہارنا کیا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ہمارا ہرٹ بروک کیا ہے نا پچھلے ایشیا کپ میں فائنل میں اس بار سمی فائنل ہم چاہتے ہیں ان کو ایسا مارے ایسا مارے جو ان کا کرکٹ سے دل اٹھ جائے ہاں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹاف ٹائم دیں لیکن انڈیا جو انسانہ وہ کر لے گا ہینڈل ہینڈل ہینڈیا کی جو سپینر اس میں ایک ہی سپینر جو انسانہ مجھے زبردست لگتا ہے کلدیپ یادف جس کا میں نے انٹرویو میں پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ وہ پکڑ لے گا اس نے شریلنکا کو پہلے بھی پکڑا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی پتا لگ گیا کہ کس لائن لانت پر بول کرنی ہے اور کیسے جو انسانہ ان کو پکڑنا ہے تو بابر آدم غلطی سے آؤٹ ہو جائے ان فیکٹ تو بڑی ٹیم کے خلاف چلتا ہی نہیں اگر چل جائے چلنا تھوڑا تیس پہنتیس تک چلا جائے وہ آؤٹ ہو جائے تو ایک سو ٹائیس پر ہم آل آؤٹ ہو جاتے ہیں کدھر چلا ہے بابر آدم مجھے بتا ہے نا انڈیا خلاف نا سیلنکا خلاف کس کے خلاف نپال کے خلاف چلا ہے لیول بہت بڑی ٹیم تھی سر ہیٹس آف بابر آدم اور ہماری اوپننگ ماشاءاللہ سے ہم اتنی کامیاب اوپننگ رہی ہے کہ پورا پچاس سکول بھی نہیں کیا کبھی وہ اوپننگ نے ٹھیک ہے بات کیجئے انڈیا بیٹس مین کے انڈیا جو بیٹس مین ہے پہلے تو وہ پاکیسان کے خلاف تو انہوں نے اتنی چی پرفومنس ہی تھی بات اب وہ پورے ایسیا کپ میں پوری ٹیمز کے خلاف انہوں نے پریشر ڈالا ہوگا تو کیا کہیں گے آپ کو یہ لاس میچ میں بھی یہ ایسا ہی ان کا پریشر ہوگا بھائی آپ نام اسے سوال سہی کریں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پرفومنس نہیں ہوئی بھائی اہلے میں پاکیسان کے خلاف تو سکسسس نہیں کیا انہوں نے سارے بھوم رہے نہیں کھڑے انہیں دینا بھوم رہا کا کم بیک بھا ہے تو ایسا لاگا سوئنگیں اپنے ساتھ ہو نا ہاتھ میں ڈال کے لایا اتنا بڑا سوئنگ ساری اتنا بڑا مرا ہاتھ نہیں جتنا بڑا اس کا سوئنگ ہو رہا ورلڈ نمبر واست میں ہے بابر آدم انہوں نے تین کے تین کیا بابر آدم کو ایسی سکس والہ پہلا میک تھا پھر ساڑھے تین سوالہ دوسرا میں اجتا دوسرے میچ میں تو آپ سے آؤٹ نہیں ہوا ایک بھی دو کھلاڑی آؤٹ ہوں وہ بھی پچاسا پچاسا مار کے گئے ہیں ٹھیک ہے دوسرے ہیں باقی دو نے پھر سینچری شتک لگائے ہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی ان کی پہلے سے لے کر نا آٹھ تک بیٹنگ ہے آج بھی اگر آپ بندہ دیش والا میچ دیکھنا وہ صرف چھے سکور سے ہرے ہیں ٹھیک ہے ان کی تک بیٹنگ ہے وہ لگائیں گے پھینٹا لگائیں گے اچھے طریقے سے بتائیں گے وہ ایشیا کا بھی ان کا ہے اور ورلڈ کپ کا میں کہہ نہیں سکتا کچھ میں پاکستان نہیں ہوں میں کہوں گا پاکستان جیتے لیکن نظر کچھ نہیں آرہا ویسے ٹھیک ہے لیکن ورلڈ کپ میں وہ کم از کم سمی فائنل تک ریچ لازمی کریں گے ٹھیک ہے ان کی بہت بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے ہمارے اوپنرز دونوں ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں تین اوپر اس نے میڈن کی ہے اتنا سوینگ سر اس کا کمبیک کے بعد تو اور تکڑا ہو گیا وہ کلدیب یادف دو سار ٹیم سے باہر رہا ہے آیا ٹیم میں آتے تھا انہیں پانچ آڈوں مارے خلاف کی ہیں چار آڈ سر لنکہ خلاف کی ہیں ٹوپ ویگر ٹیکر بن گیا کلدیب یادف نے سر میں کہتا ہوں کہ اہم ہی سر لنکہ کی وکٹے رہ جانی ہے سر لنکہ فارغ ہے ایشیا کا پر انڈیا گئی ہے